اسلام علیکم یوبرز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس طرح کا دامن ڈیزائن بنانا سکھیں گے یہ میں نے ایک سنگل آپ لوگ کو ڈیزائن بنا کر ویڈیو میں سکھاؤں گی آپ لوگ ڈبل بورڈر بنانا چاہیں تو ڈبل بھی بنا سکتی ہیں سیم طریقہ کیونکہ نیچے اور اوپر سیم ہی بورڈر بناوا ہے شرٹ کا پہنا و دامن کچھ اس طرح سے لگے گا تو آپ لوگ کو ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ یہ ڈیزائن شیئر کر سب سے پہلے آپ لوگ نے ایک ہارٹ پیپر لے لینا چھوٹا سا پیس اور اس کا آپ لوگ نے ایک ہارٹ شیپ میں ڈیزائن بنا لینا ہے مطلب اوپر سے ایسے تھوڑا سا گول اور اینڈ سے اس طرح سے وی شیپ میں ہلکا سا مطلب ہارٹ شیپ کہہ لیں یا پھر لیو شیپ کہہ لیں جو مرضی آپ شیپ اس سے نام دے لیں لیکن آپ لوگ کے سامنے اس طرح سے چھوٹا سا شیپ آپ لوگ نے کٹنگ کر لینی ہے یہ شیپ تقریباً ایک انس تک شڑائی میں اور ایک انس تک کم ہو جائے لیکن ایک انچ کے یا تو برابر ہو اور یا پھر مطلب برابر ہی لیجئے گا ایک انس تکویر میں اور ایک انس تک لیند میں اس طرح کی کچھ شیپ آپ لوگ نے بنا لینی ہے ہارٹ شیپ بھی سے کہہ سکتے ہیں یا لیو شیپ کہہ سکتے ہیں اب ایک پیپر آپ لوگ نے لینا ہے اور پیپر کی اوپر سائٹ سے ایک انس تک پیپر کو چھوڑ کر ایک سیدھی لائن لگا لینی ہے سیدھی لائن لگانے کے بعد ہم نے جو اپنا ڈیزائن یہاں پر پیٹرن بنایا اس پیٹرن کو یہاں پر درا کرنا ہے ایک درا کرنے کے بعد اس پیٹرن کے ہاف میں ہم نے نشان لگانا ہے اور اگلا جو ہم لوگ نے یہاں پر یہاں پر یہ ہارٹ ہی کہہ لیں ہارٹ شیپ جو بنائی ہے اس کو پہلے والے کے ہاف میں ہم لوگ نے اس طرح سے رکھ کر نشان لگانا ہے یہ دیکھیں پہلے والا جو ہم نے یہاں پر درا کیا ہوگا اس کے ہاف میں رکھ کر اگلے کو ہم نے اس طرح سے بلکل ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے درا کر لینا ہے ساری لائن کے اوپر میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے درا کر لیا ہے اب دوسری سائٹ پر جو یہاں پر دو بنے ہوئے ہیں ان کے سینٹر میں آپ لوگ نے رکھ کر اس طرح سے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں دو یہاں پر ہارٹ ہے نا تو ان کے سینٹر میں آپ لوگ نے اس کو رکھ کر تو یہ بھی مطلب سیم اوپر کے جیسی یہ بھی لائن ہو جائے گی اگر آپ نیچے کی طرف دور کریں گے تو یہ آپ لوگ کا اس طرح یہ دیکھیں پہلے والے کے اوپر ہی آف جو ہے وہ ہارٹ آ رہا ہوگا یہ دیکھیں پہلے والے کے اوپر ہی آ رہا ہوگا ایسے بلکل ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے نشان لگا لینا بلکل اینڈ تک تیار دامن کے جتنا آپ لوگو نے یہ نشان لگانے ہے اب یہاں پر میں نے یہ باریک دوری لوں گی جس کی مدر سے یہ والا نشان دن میں بنا ہوں گی پہلے تو آپ یہ دیکھیں ہøre کیسے ہم نے درہ کیا دیکھان سے آپ لوگوں نے شessa strip کرنے ہاں ساتھ منا اللہ اور اس کی آرکو Ioan اس کے نشان لگانے ہیں اب یہاں پر برادیک والی میں نے یہ دوری لی ہے جو بزار سے مل جاتی ہے장 والی میں نے دوری لیاらい اسے مکرمہ ڈوری بھی کہتے ہیں یہ والی ڈوری آپ لے لیجئے گا یہ کافی ساری ڈوری آپ کو پچاس آٹھ روپے میں مل جاتے ہیں پورا رول آپ کو مل جاتا ہے اس میں آپ لوگ چاہیں جتنا مرضی ڈیزائن بنائیں اب یہاں پر ایک سائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے اور اسے ڈوری کو ایسے گول گھوماتے ہوئے دوسری طرف لے آنا ہے اور یہاں پر ہارٹ اگر آپ لوگ گور کریں گے تو ہارٹ شیپ کا جو ہمارا پیٹرن ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ڈوری کو آپس میں نہیں جڑنا جو گولائی والے شیپ آئے گی نا جہاں سے وہاں پر آپ لوگوں نے نشان کے اوپر ڈوری کو سٹیچ نہیں کرنا ہے نشان کے اندر اندر ڈوری کو سٹیچ کرنا ہے تاکہ ڈوری کے یہاں پر جو گولائی والی شیپ آ رہی ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچنا ہو وہ الگ لگ رہے ہیں دونوں وہ جو گولائی والی شیپ ہے ان کے سینٹر میں ایک پیر کا فاصلہ رہے ہیں اگر ہم نے گلائی والے جو یہاں پر اس طرح نشان آئیں گے ان کے اندر اندر سے دوری کو گھومائیں گے تو وہ نشان جو ہے وہ چاہے نشان آپس میں جڑے ہوئے لیکن دوری آپس میں نہیں جڑے گی کیونکہ دوری کو ہم نے گلائی والے نشان کے اندر اندر رکھ کر سٹیج کیا ہوگا آرام سے آپ لوگ سلائی لگائیے گا میں نے ویڈیو کو تھوڑا سپیڈ میں کیا ہوگا ہے لیکن یہ بڑا پیارا آپ لوگ کا ڈیزائن بن کر ریڈی ہوگا سیم طریقہ کار ہے آپ لوگ سنگل بورڈر بنا سکتی ہیں ڈبل بھی بنا سکتی ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں سارا اینڈ تک آپ لوگ نے جو گلائی والی شیپ ہے نا یہاں پر ہارڈ شیپ بنی ہوئی ہے ان کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے دوری کو گھوماتے ہوئے سٹیج کر لینا اینڈ تک تو یہ سارا سٹیج میں نکڑ لیا تیار دامن کے دیتنا آپ لوگ رہے یہ ڈیزائن بنانا ہے اور اب یہاں پر یہ دیکھیں میں نے الگ سے یہاں پر فیبرک لیا کیونکہ میرے پاس یہاں پر بورڈر نہیں تھا تو میں یہاں پر خود بورڈر بنا لوں گی میں نے چاریں تک چڑھائیں میں فیبرک لیا اور لمبائی دامن کے جتنی لیا یہاں پر آپ میرے پاس سیم کلر کی اس طرح کی لیس ہے تو اس لیس کو یہاں پر دو تین لائن لگا کر میں اس کا بورڈر خود تیار کر لوں گی اگر آپ لوگ کے پاس کوئی امبروڈری والا پیچ بغیرہ ہے کوئی بورڈر ہے پرنٹیڈ ہے تو آپ لوگ اگر امبروڈری والی شیٹ ہے تو اس میں سے بھی بورڈر نکال سکتی ہیں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو سیمپل فیبرک اچھا نہیں لگنا تھا تو اس لیے میں نے یہ دیکھیں ہاف ان تک فیبرک چھوڑ کر پہلی لیس لگائی ہے پھر دو لیس جو ہے میں اس کے بلکل لیس کے ساتھ ساتھ جوڑ کر سٹیچ کر لوں گی دونوں طرف سے کنارے کی لیس کے اوپر سلائی لگاتے ہوئے تو اس طرح سے آپ لوگ خود بھی بورڈر ایڈی کر سکتی ہیں ایک آئیڈیا بھی میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دو باقی بورڈر ہو تو آپ اپنا بورڈر شٹ کے اکورڈنگ لگا لیجئے گا اٹھیک ہے اب جتنا یہ فیبرک ہے چارنگ جوڑائی میں اتنا یہ اور فیبرک لینا اور اس سیمپل والا فیبرک کے اوپر رکھنا ہے اور یا پر جو ہم نے حاف ان تک ایکسرا فیبرک رکھا تھا اس کو اس طرح فولڈ کر کے کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے سٹیچ کر لینا اب یہاں پر اس کو فیبرک کو اس طرح سیٹ کرنا ہے اور یہاں سے ہاف ان سے ایکسرا فیبرک کے اوپر کر لینا اور اوپر اور نیچے سے فیبری کو فولڈ کر کے اچھی طرح سے پریس سے بٹھا لینا تو پریس میں نے کر لیا اب اس طرف سے بھی فیبری کے جو فولڈنگ ہم نے کی ہوئی ہے یہاں پر بھی کنارے کی سلائل گا لیں گے تو یہ ہماری بورڈر پٹی جو وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس ڈیزائن کو یہ دیکھیں ہم نے اپنے دوریوں کے ساتھ اٹیش کرنا ہے اس طرح سے الٹا رکھ کر پھر ہم سٹیچ کریں گے یہاں پر آپ لوگ نے سوئی میں ڈبل دھاگہ ڈال لینا ہے اور اس طرح سے بورڈر کو ہم لوگ نے الٹی والی سائر پر ٹانکے لگانا ہے سیدھی والی سائر سے تاکہ نظر نہ آئے اور جو دوری کی جو گلائی والی شیپ ہے نا دوری کی اس کے ساتھ ہم لوگ نے اس طرح سے تین چار ٹانکے لگا کر ٹیچ کرنا ہے سیم کلر کا دھاگہ ہوگا اور الٹی والی سائر پر ساری ٹانکے بغیرہ نظر آئیں گے تو یہ بڑا مطلب سیدھی سائٹ سے بڑی نیٹ نسس میں آئے گی اور بڑا اچھا ڈالائن بنے گا یہ نہیں کے بعد میں ٹانکے کھل جائیں یہ آپ لوگ نے اچھے سٹانکے لگانے آتاکہ یہ نکلیں نہیں ٹھیک ہے ساری دوریوں کے ساتھ میں نے ٹانکے لگا کر اس بورڈر کو اٹیش کر لیا اب ہم اس کی لیندھ میں یہ کرتے ہیں تو یہ لیندھ میں تقریباً ساڑھے تین انچ تک تیار ہوگا اسی ساتھ سے شرٹ کو لیندھ میں کم کٹنگ کروں گی اب شرٹ کے اوپر بھی ایک انچ تک شرائی میں میں نے بکروں کو پیسٹ کر لیا دیڑنگ تک فیبرک چھوڑ کر اور اس سے دیڑنگ کے فیبرک کے اندر بکروں کو کور کر کے پریسے بٹھا لیا اب یہاں پر بکروں کے کنارے کنارے پر سلائے لگاؤں گی اور یہاں پر ہم نے شرٹ کو اٹھا کرنا ہے اور جو ہم نے بورڈر پر ٹی ریڈی کی ہے اس کے ساتھ اٹیش کر لینا ہے یہ بھی سیم بیسے ہی آپ لوگ نے سوئی میں ڈبل دھاگر ڈالنا ہے اور ٹانکیں چھے طرح سے لگاتے ہوئے یہ جو گولڈ ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیش کر لینا ہے یہ دیکھیں سارا ڈیزائن آپ لوگ نے اچھے سے دین چار ٹانکیں لگا کر ریڈی کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم سارے ٹانکیں لگا لی ہیں اب سیدھی والی سائٹ سے جو پیپر لگا ہوا ہے اس پیپر کو بھی نکال دینا ہے رام سے سارا پیپر جو وہ نکال لیجئے گا دھیان سے سلائی نہیں ٹوٹنی چاہیے جو اوپر سلائیں لگی ہیں وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے بس حرام سے آپ لوگ سارا پیپر جو وہ نکال لیجئے گا تو پیپر سارا میں نکال لی ہے تو یہ ہمارے ڈیزائن کی فائنر لک ہے تو کتنا خوبصورت اور ریلیگنٹ لگ رہا ہے پہنی ہوئی شرٹ کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے لگی گا سنگل میں نے یہاں پر آپ لوگ کو ورڈر بنا کر دکھایا ایک ڈھوری مطلب جالی بنا کر ڈبل جالی بنانی ہو تو ڈبل بنا لیجئے گا ایک اور اوپر بورڈر کی لائن بنا کر پھر اوپر جالی بنا لیجئے گا اور پھر اس کے اکورڈنگ آپ لوگ اپنی شرٹ کو لیندھ میں کام رکھ کر ڈیزائن بنائی گا میں نے اپنے اکورڈنگ آپ لوگ کو میئرمنٹ بتائی ہے لیکن ساری میئرمنٹ سارا ڈیزائننگ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگ کو اچھی طرح سے سمجھا چاہے اور اچھی طرح سے میں آپ لوگ کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے اگر آپ لوگ کو دل میرا ڈیزائن اچھا لگا ہے سمجھ میں آیا ہے تو مجھے کامیٹ میں ضرور بتائیے گا اور بھی ڈیزائن آپ لوگ کو چینل پر مل جائیں گے چینل کو ضرور ویزٹ کریے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں لگاتا ہوتی ہے ایک نئی ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے لافظ زواں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تھانکس پور وچنگ